مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ واجب الہترم بزرگو ملت اسلام کے نوجوان ساتھی آپ سبیکم میرا اسلام تحیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیدن اللہ آج کا ہمارا موضوع زکاة کی فرضیت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اشارت فرمایا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَا نماز کو قائم کرو اور زکاة ادا کرو معذر سامعین زکاة یہ لفظ مشتق ہے زکاة سے جس کا معنی ہے بڑھو تری اور برکت چونکہ جو آدمی اپنے مال میں سے زکاة نکال کر دیتا ہے تو اس کے مال میں بڑھو تری ہوتی ہے اس لئے اس کو زکاة کہا گیا زکاة کے کچھ فضائل جو ہے آپ حضرات کے حوالے کروں گا جس میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ زکاة اللہ کی رحمت کو ہمارے لئے خاص کرتی ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے میں میری رحمت کو ان لوگوں کے لئے لکھوں گا جو تقوی شعار ہے اور جو زکاة دیتے ہیں اور زکاة اللہ کی نصرت اگرہ میں ملنا ہے تو اس کی شرط بھی زکاة ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاہُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُ السَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَام کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت کرنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة آدھا کرتے ہیں چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں کہا کہ میری مدد ان کے لئے ہوگی اور اسی طریقے سے جیسا ہم کریں گے ویسا ہی پھل جو ہے ہمیں ملے گا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی حدیثِ خدسی بھی فرماتے ہیں اے آدم کے اولاد تو خرچ کر ہم تجھ پر خرچ کریں گے تو خرچ کر ہم تجھ پر خرچ کریں گے اور زکاة کی وجہ سے زکاة نکالنے کی وجہ سے فرشتوں کی دعا بھی ہمیں ملتی ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو دیتا ہے تو اس کو اور دے جو دینے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے تو بھی اس سے اپنی نعمت کو روک لے چنانچہ ایک تو دعا ہے دوسری طرف بددعا بھی ہے کہ ہم دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیں گے اور اگر ہم نہیں دیتے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنی جو عرامات ہیں وہ ہم سے روک لیں گے اور اسی طریقے سے معزز سامعین یاد رکھیں کہ زکاة دین کا اہم ستون ہے زکاة دین کا اہم ستون ہے جس کے ادا کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی بہت بڑے پیمانے پر ہمیں عجل سے نوازتے ہیں چنانچہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کاماثا لحبتن امبتت سبع سنا بلا یعنی اللہ کے راستے میں جو مال ہم خرچ کرتے ہیں وہ اس دانے کے مثل ہے جس کو زمین میں ڈالنے کے بعد اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوگئے اور ہر بالی میں سو دانے ہوگئے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی دے سکتے ہیں اور معزز سامعین وہ لوگ جو زکاة دینے سے سرے سے انکار کرتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زکاة نام کی کوئی چیز ہی ہی نہیں ہے تو تمام علماء کے اتفاق سے یہ بات واضح ہے کہ ایسا شخص ملت سے اسلام سے خارج ہے وہ کافر ہے اور وہ آدمی جو زکاة کی فرضیت کو تو مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس سے توبہ کے لئے کہا جائے گا اور حکومت اگر اسلامی حکومت رہی تو زبردستی اسے زکاة لی جائے گی زبردست اسے زبردستی اسے زکاة لی جائے گی معزز سامعین اب وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ زکاة فرض ہے لیکن زکاة نہیں دیتے ان کا انجام کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِجَّتَ وَلَا يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے نافرمانوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائے کنز کا لفظ استعمال کیا ہے کنز اس مال کو کہتے ہیں جس میں زکاة نکالی نہیں گئی جس میں زکاة نکالی نہیں گئی اس کو کنز کہتے ہیں سنانچہ معزز سامین نویرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس بھی چونہ چاندی ہے اور اس میں زکاة نہیں نکالتا تو قیامت کے دن جس دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی اس مال کو سلاخوں کی شکل میں بدلا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد اس کے پیٹ پر اور اس کے بازووں پر جو ہے داغا جائے گا اور اسی طریقے سے نبیرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مال عطا کیا لیکن اس نے اس مال کا زکاة اس نے ادا نہیں کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک جنجہ اجدہا جو دو جبڑوں والا ہوگا گنجے اجدہے کو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر مستلت کرے گا اس کے گلے میں وہ ڈال دیا جائے گا اور وہ اجدہا اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا کنز ہوں میں تیرا کنز ہوں یعنی میں تیرا وہ مال ہوں جس سے تم نے زکاة ادا نہیں کیا چنانچہ معزد سامین وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کو مانتے بھی ہیں کہ زکاة فرض ہے لیکن اب مال کی محبت میں بخیلی کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ ایسا بخیلی کرنے سے مال بچ جائے گا ہمارا بھلا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ازام کو توڑتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا اِحْسَبَنَ الَّذِينَ اِبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهُ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُتَوْوِقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ عَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے دیئے ہوئے مال میں سے زکاة ادا نہیں کرتے بلکہ بخیلی برتتے ہیں وہ شاید سمجھ رہے ہوں کہ یہ ان کے لئے بہتر ہے ہرگز ہرگز یہ ان کے لئے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لئے بہت برا ہے اور یہی مال توخ بنا کر جو ان کے گلے میں کل خیامت کے دن ڈالا جائے گا چنانچہ معزز سامین اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے اب ہم زکاة کے شروع کوئی بھی شخص زکاة نکالنا چاہتا ہے تو اس کے شروع کیا ہیں سب سے پہلی شرط اسلام ہے دوسری شرط جو ہے آزادی ہے تیسری شرط ہے اس کے پاس نساب کو پہنچا ہوا مال ہونا چاہیے اور چوتھی شرط ہے کہ اس پر ایک سال بیتنا چاہیے اب نساب کی تعریف کو اگر ہم لیتے ہیں نساب یعنی مال میں وہ متعین مقدار ہے جس کے پہنچتے ہی زکاة واجب ہو جاتی ہے مال میں وہ متعین مقدار ہے جس کے پہنچتے ہی مال میں زکاة واجب ہو جاتی ہے اور نساب کی جو شروع ہے اس میں یہ ہے کہ نساب آدمی کی جو ضروریات ہیں جو بیسک ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری ہونے کے بعد مال بچا رہے ہیں اسی کو جو ہے رساب میں شمار کیا جائے گا کیونکہ زکاة کا مقصد یہ ہے کہ غریب کے ساتھ ہمدردی کی جائے غمغساری کی جائے اب خود جو ہے زکاة دینے والا وہ غریب ہوگا وہ فقیر ہوگا تو پھر اس سے زکاة نہیں لی جائے گی بلکہ جو حاجت میں نہیں ہے جس کو کوئی حاجت نہیں ہے اس پیسے کی اسی سے جو ہے زکاة لی جائے گی اور حول کے معنی ایک سال کا معنی کیا ہے کہ حجری جو سال ہے حجری جو سال ہے وہ ایک سال پورا ہونا ہے بارہ مہنے پورا ہونے ہیں نہ کہ جو ہے ہم اپنے کیلنڈر کے حساب سے اور اسی طریقے سے معزہ سامعین زکاة کن چیزوں میں ہوگی زکاة نقد میں ہوگی زکاة جو ہے کرنسی یعنی زکاة سونے میں ہوگی چاندی میں ہوگی تجارتی سامان میں ہوگی اور بیل اور بکری اونٹ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کھیتی اور فصل میں بھی جو ہے زکاة ہوتی ہے اب پھلوں کا نساب کیا ہوگیا یعنی پھل جو ہوتے ہیں یا آپ سمجھے کہ کھیتی جو باڑی میں جو بھی زیراعت میں جو بھی پیداوار ہوتی ہانا اس میں نساب کیا ہو سکتا ہے پانچ وسق ہیں پانچ وسق ہیں ایک جو وسق ہے ساٹھ سا کا ہوتا ہے اس طریقے سے تین سو سا میں جو ہے زکاة واجب ہوتی ہے اس حساب سے تقریباً بیس من بیس من جو ہے اناج اگر کسی کے پاس ہو تو اس میں زکاة واجب ہوتی ہے زکاة دس فیصد ہوگی اگر بارش کے پانی سے وہ پکا ہے زکاة بیس فیصد ہوگی اگر اس نے پانی کی سینچائی کی ہے یعنی پانی دینے میں اس کو خرچہ اگر آیا ہے اور اسی طریقے سے سونا اور چاندی میں زکاة جو ہے یاد رکھیں کہ چاندی میں ساڑھے باون تولہ ساڑھے باون تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے یعنی تقریباً پانچ گرام کم چھ سو گرام کی چاندی کسی کے پاس ہے تو اس میں زکاة واجب ہوتی ہے اور ساڑھے سات تولہ گرام اگر سونا کسی کے پاس ہے یعنی تقریباً آپ لے لیں کہ اسی پر پانچ گرام سونا کسی کے پاس آئے تو اس میں زکاة واجب ہوتی ہے یہاں ایک چیز ملحوظ کرنی چاہیے کہ یہاں میعار سونے کو بھی بنایا جا سکتا ہے یہاں میعار چاندی کو بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن تقوی کی بات یہ ہے کہ ہم میعار چاندی کو بنائیں تاکہ زیادہ امونٹ جو ہے زیادہ پیسہ جو ہے وہ غریبوں تک پہنچے اور اسی طریقے سے معذر سامائن عمارت میں بھی زکاة ہوتی ہے تجارت کے سامان میں بھی زکاة ہوتی ہے یتیموں کے مال میں بھی زکاة ہوتی ہے عمارت یا جگہ جو ہوتی ہے اگر ہم رہائش کے لیے لے رہے ہیں نیت ہم یہ ہے کہ یہاں میں رہنا ہے گھر بنانا ہے تو آپ کتنی بھی زمین لے لیں تو اس پہ زکاة نہیں ہے زیرات کے لیے آپ لے رہے ہیں کتنی بھی زمین لے رہے ہیں لیکن اس پہ زکاة نہیں ہے لیکن آپ اس لیے خرید رہے ہیں تاکہ اس سے تجارت کریں اس کو بیچیں بزنس کریں تو یقیناً اس پر زکاة ہوگی اور اسی طریقے سے معزز سامین گھر بنا رہے ہیں اور گھر کا قرائے ہے تو قرائے میں خود کا جو خرچہ ہے وہ جانے کے بعد اگر بچتا ہے تو وہ نساب کو پہنچتا ہے تو اسی میں جو ہے زکاة ہوگی اور اسی طریقے سے معزز سامین زکاة کے مستحقین کون ہیں اللہ سبحانہ الرحمن قرآن میں ارشاد فرمایا انما صدقات للفقراء فقراء ہیں مساکین ہیں اور اس کے لیے کام کرنے والے ہیں اور ڈلوں کی جیتنے کے لیے ہیں اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے ہے ہو سکتا ہے کہ وہ غلام ہو اس کو آزاد کرے یا وہ قید ہو مظلوم ہو جس کو آزاد کیا جائے اور اسی طریقے سے خرصدار ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں اور جو مسافر ہیں ان کے لیے ہیں چنانچہ معزز سامین یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن پر زکاة یہ امونٹ زکاة کے امونٹ دی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جگہ میں زکاة خرچ نہیں کی جائے گی چنانچہ معزز سامین یہاں جو بات آپ لوگوں کے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر مسلم معاشرے میں صحیح طریقے سے زکاة نکالی جائے اور اس کی تقسیم عمل میں آئے کوئی بھی مسلم معاشرہ وہاں اس معاشرے میں بسنے والے مالدار صحیح طریقے سے زکاة نکالیں اور اس کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں تو آپ یقین جانئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں پیسہ لے کر دس ممالک گھم کر پھر پیسہ بیت المال میں پہنچ جاتا ہے اسی طریقے سے برکت ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی سارے بندے جن کو اللہ نے عطا کیا ہے زکاة دینے کے معاملے میں بڑے ہی جو ہے تساحل برتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بچ جائیں گے لیکن یہ ان کے لئے کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں آخری بات سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ کہ زکاة کی جو مشت ہے یاد رکھے آپ جس کو بھی دیتے ہیں یہ آٹھ کٹیگریز اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائی ہے انہی آٹھ کٹیگریز کو آپ دینا ہے بہت سے لوگ اپنی فکر کی ترجویج کی خاطر اور خود الیکشن میں جیتنے کی خاطر یا مخابلہ کرنے کی خاطر اس مشت کو اللہ کی راہ میں سمجھ کر جو وصول کرتے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں میں جا کر جو ہے اس زکاة کو وہ دوسرے کاموں میں لگاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ غلط جگہ میں جو ہے وہ اس کا استعمال ہو کیونکہ آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ صحیح آدمی کو زکاة دے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اللہ کے فرج کی ہوئے اس زکاة کا احساس دلائے اور جو بھی اس میں صاحب نصاب ہیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی زکاة کی توفیق دے اور ان کے مالوں میں عالم اولاد میں اللہ سبحانہ وتعالی برکت دے آمین وزاکم اللہ خیرن و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر سامین ایک سوال ہے زکاة کے مستحقین آٹھ آدمی میں نے کہا اس میں سے کسی دو کا نام آپ کو بتانا ہے کون بتائیں پلیز مساخر ہے ہاں مسکین ہے مسکین ہے ماشاءاللہ بارکاتہ چلیے آپ کے ہاتھ دیں شاید سوال ہاں جو آٹھ قسم کے لوگ کو زکاة دیدی پہلا ففقیر ہاں ففقیر